مدر اور مبارک نام میں آپ سبھی کو میرا سلام میں ریورنٹ سانی مسیح اور سین چرچ سہور سے آپ سبھی کے بیچ بیتلہم چرچ بھوپال کے جوانوں کے ساتھ اور اس انٹرنیٹ کے مادی ہم سے آج کی سندھیہ میں بائیبل سٹیڈی کے لئے یہاں پہ ہم سبھی پروک کے نامیں سملت ہوئے ہیں میں آپ سبھی کا اقبال کرتا ہوں اور آئیے آج کی بائیبل سٹیڈی میں جانے سے پہلے ہم سبھی اپنے سروں کو جھکائیں دعا میں جائیں گے اے باپس مانی شکر گزاری کے ساتھ ایک بار پناہ اس مبارک شام میں ہم بڑی ہی نمرتہ دین تار شکر گزاری کے ساتھ آپ کے چرنوں کے نکٹ اپنے منوں کو شکھاتے ہو یہی دعا مانگتے ہیں کہ جب ہم ایک من ہو کے خداوند خدا باپ تیرے وچنوں سے کچھ سیکھنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں اپنی پویتر آتما کی اقوائی سے ہمیں بھر دینا تاکہ وہ وچن کو کیول ہم سننے والے نہیں پرنتو اس کو سن کے اس پہ عمل کرنے والے ہو سکے خدا باپ ہمارے مجھ سے نکلا ہر ایک وچن آپ کو گرہن جو گا خدا باپ آپ ہمیں اپنے وچن کا پرکاشن پردان کریں تاکہ نرانتر جیون کی اس بھاگ روڑ میں آپ کے وچنوں کو تھامے ہوئے خدا باپ ان اپلپدیوں کو جو آپ نے اس پرتوی پر ہمارے لئے ٹھہرائی ہیں آپ کے جلال کے لئے ہم پورا کرنے والے ہو سکیں ایک بار پھر سے ہمارے جوان بھائی بہنوں کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں میڈیا کے مادیم سے جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں خدا باپ ہر ایک کو پیتا ان کے ستھانوں پر آپ کے نام سے آشیش پردان کرتے ہوئے اس دعا کو ہمارے آسمانی باپ پروش ناصری کے نام سے مانگتے ہیں آمین آپ سبھی کوئی بار پھر سے جائمیسی کی جائمیسی آپ سبھی ٹھیک ہیں جی پر میشہ پیتا کے دھنے وعد دیتے ہیں کہ جس پرکار وچن کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے پسیت ہوں گے وہاں میں حاضر ہوں اور کیونکہ مجھے اس پرکار سے یہ گھات ہوا کہ یہ بائیبل سٹیڈی جوانوں کے لئے رکھی جاتی ہے میں سرپرتم پر میشہ پیتا کا دھنے وعد دیتا ہوں کہ انہیں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے بیچ میں یہاں پہ اپستے تھو کہ وچن سے باٹ سکوں تو اس کے بعد میں ہمارے آدھرنے ریورن ڈاکٹر اردن سنگھ صاحب کا بھی دھنے وعد دیتا ہوں کہ آج جب میں آیا تو انہیں مجھے یہ سرپردان کیا کہ میں آپ سبھی کے بیچ وچن سے جو میری سمجھ خدا نے مجھے پردان کی ہے بات سکوں آئیے آج ہم جن برتمان کے پریویشوں میں جوان ہم جس سے سب سے زیادہ گھرے ہوئے ہیں وہ ہے اس کے بارے میں کچھ دیر وچن ہمیں کیا بتاتا ہے ہم دیکھیں گے ایک جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جوانوں کے بیچ میں شبد ہے وہ ہے دیپریشن ہے نا دیپریشن اور پرمیشن کا بچن ان چنتاؤں سے ان دیپریشن سے نظار پانے کے لئے کیا کہتا ہے ہم نکالنے مطی کی انجیل مطی ریچسو سو مچار اس کا چھٹا دھیا ہے پت چوبیس سے لے کے پت چوتیس تک اس میں ہم آج تھوڑی دیر منن کریں گے یہ پرمیشن کا ایک بہت اچھا بچن ہے جو ہمیں ہماری جوانی کے دنوں میں بشیش کر جب ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں کیونکہ بچن کہتا ہے کہ تم مجھ میں بنے رہو میں تمہیں بنے رہوں گا تو ہر ایک باتیں جو اس پرتفی پر ہے تمہارے لیے بوری ہوں گے اور خدا کلام بھجن میں بھی اس پرکار کہتا ہے کہ جتنوں نے اس کی اور درشتی کری انہیں نے جوتی پائے اور ان کا موکہ بھی کالا نہیں پائے پریس گوڑ اکتی اچھی بات ہم نکالیں گے متی چھے اس کا چوبیس یہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی دو منوش یا دو سوامیوں کی سیوہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک سے بیر اور دوسرے سے پریم رکھے گا یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو تجھ جانے گا تم پرمیشن اور دھن دونوں کی سیوہ نہیں کر سکتے آگے یہاں پہ لکھا ہے پچھے سوی آئے سے ہم دیکھیں گے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے پران کیلئے یہ چنتہ نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے ورنہ اپنے شریر کیلئے کیا پہنیں گے کیا پران بھوجن سے اور شریر وز سے بڑھ کر نہیں question mark ہے یہاں پہ مطلب یہ پرمیشن پتا سی ایشو جو اپنے سسمچار کو لکھ رہے تھے تو اپنے لوگوں سے اس بات کا پشن کر رہے تھے کیا یار میں نے یادی تجھے اپنے سوروک میں بنایا ہے تو میں اس بات کی قوت نہیں رکھتا کہ میں تجھے بھوجن بھی دوں اور تجھے وستر بھی دوں کیا ہم نے کبھی اس طریقے سے سوچا ہے پرانتو ہم اس بات کی چنتہ میں لگے رہتے ہیں کہ یار ہم آج رات کو کیا کھائیں گے کل سنڈے ہے تو چرچ کے بعد ہمارا کیا تنچ ہوگا کیا ڈینر ہوگا یہ بیسک ہے نا مطلب ایک مانوی پرکریہ یہ ہم کہیں مانوی پرکریہ کے حساب سے یہ سارے باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں پرانتو یہاں پہ اس تھل میں یہشو مسیح اس پرورتی پر وار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنا جیون جو ہے روٹی اور کپڑے پر ہندرت کر دیتے ہیں ہمارا آدھار سینٹر آف اٹریکشن جو کہتے ہیں وہ ہمارا صرف انہی ساری چیزوں میں ہو جاتا ہے اور ایسا کرنے سے ہم اپنے جیون کے واسطوک ادیش سے بھٹک جاتے ہیں شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں پرمیشور کے وچن سے اس کی پریندنا دائیک باتوں سے ہمیں بھٹکا دے دسٹرائٹ کر دے اور جدی ہمیں بھوک لگے گی چور کیا کرنے آتا ہے چوری کرنے آتا ہے کیسے چوری کرتا ہے چوری چھپے کیوں کرتا ہے کیونکہ اپنے پیٹ کو پالنا چاہتا ہے منشو بھی جب پریشنم نہیں کر پاتا جب پرمیشور پر ایمان نہیں رکھ پاتا تو وہ ایسے ٹگڑم باجی دماغ نہ آتا پرنتو پرمیشور نے جب پانچ روٹی اور دو پچھلی سے پانچ ازار لوگوں کھلایا تھا تو ہمیں کیوں نہیں کھلا سکتا میرے عزیزوں سمجھیاں یہ نہیں ہیں کہ ہم آج کیا کھائیں گے اور آج کیا پھیلیں گے پرنتو یہ ہے کہ ہم آج سے دس بیس یا تیس سال بعد کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے پیشن یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ہم آج کی چنتہ نہیں کر رہے ہیں دس بیس تیس سال آگے کی چنتہ کرتے جا رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے ہماری جو اوڈ جا جو ہماری انرجی ہے وہ کس چیز میں کھپا تھو رہی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ کس چیز میں جا رہی ہے پرنتو وچن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے پراند کے لیے چنتہ نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں is it justified is it justifying the passage or text which the god is trying to tell us we do have a question in our hearts in the present context میں نے جیسے آرام میں کہا کہ جوانوں کے لیے بشیش کر جوان آج کی ریٹ میں ہم پڑھائی تو کر رہے ہیں پرشنم تو کر رہے ہیں پر کیا اس پرشنم کا ہمیں پرتفل ملے گا کسپتی گھتاب لپرمیشنر کا بچن کہتا ہے کہ منوش اپنے پرتفل پرتفل کھانے پائے گا بھوش کے بارے میں اس پرکار چنتہ کرنا میرے عزیزوں پاپ ہے it is a sin کیوں کیونکہ ایسا کرنے کے دوارہ ہم پرمیشنر کے پریم اس کی بدھی اس کی سامرت کا ترسکار کرتے ہیں بھوش کے بارے میں چنتہ کرنے کے دوارہ ہم یہ جتاتے ہیں کہ اسے ہماری چنتہ نہیں کہ اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم پرٹنٹ تو ایسی کرتے ہیں کہ ہمیں پرمیشنر سے ہمیں خدا من خدا باپ سے زیادہ پتا ہے نہیں my way ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس سے اس بات کل نہیں ہے کہ ہماری کیا وہ شکتیائیں ہیں اور اسی طرح ہم اس کے پریم کا ترسکار کرتے ہیں اس کی بدھی کا ترسکار کرتے ہیں اس کی سامرت کا ترسکار کرتے ہیں جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا ہے جانے ان جانے میں ہم کرتے ہیں we would agree we do agree that we do کلنمد لڑ ہے نا is it right we have to ask ہمیں خود سے یہ پرشن پوچھنا ہے آج جب ہم اس شام میں اس سندھیاکالین میں بچنوں کے دوارہ سیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا پرشن اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ پرشن کا اتر بھی بچن ہمیں دیتا ہے کہ کوئی منشدو سوامیوں کی سیوہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک سے بیر اور دوسرے سے سی ہاں نا میں نے جیسے کہا اس پرکار کی چنتہ کرنے کے کارن ہم اپنی سب سے اترم اورجہ کو اس بات کو نشت کرنے میں کھپا دیتے ہیں کی بھوش میں ہمارے جیون ویابن کے لیے پریاب سادھن رہے ہیں ہی نا تب اس سے پہلے کی ہم سمجھ پائیں ہمارا جیون بیچ جاتا ہے اور ہم اس پرمک ادیس سے چوب جاتے ہیں جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے ہی نا you getting my point ہمیں کیوں بنایا گیا ہے پرمیشور کے to worship the lord to adore his name to glorify and to spread his word are we doing it in a proper manner کیا ہم اسے ایک صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یہ میرا پرشن ہے اس کا اتر بھی وچن میں ہے we'll get to it ہم اس پہ پہنچیں گے پرمیشور نے ہمیں اپنے صوروپ میں اس لیے بنایا کہ ہم ہمارا ادیش کھانے پینے تک سیمتنے رہے پرنتو اس سے کہیں ادھک اچائیوں کو پراب کریں ہم یہاں پر پرمیشور سے پریم کرنے اس کی اراد نہ کرنے اس کی سیوہ کرنے اس پرچوی پر اس کے حیطوں کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ہمارا شریر جو ہے وہ ایک سیوہ ہے سوامی نہیں ہے we are the servant of the lord do we agree کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں یا کوئی بھی اس بات سے disagree کرتا ہے نہیں نا اس نے ہمیں اس صوروپ میں اپنے ضرور بنایا ہے پرنتو ہمیں اس سے پریم کرنے کے لیے اس پریم کو برابر رکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے جو تین باتیں میں آج آپ لوگ سے ان وچنوں کے دوارے باتنا چاہتا ہوں پہلی بات ہے کہ جو وچن 26 بھی ہم پڑھیں گے پہلے کہ آکاش کے پکشیوں کو دکھو وہ نہ بوتے ہیں نہ کٹتے ہیں نہ خطوں میں بٹو ہوتے ہیں پھر بھی تمہارا سوار کے پتا ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے ادھیک مولی میں ہی رکھتے question mark اس کے لیے جو پہلا point میں کہوں گا وہ ہے every individual of us جو ہم یہاں بیٹھے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنے مولی کو جاننا ہے know your values know your own values ترکوں پہ جیوے تھے time space and matter clear is it second verse میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب پردھوی کو اتنا سندر بنایا تو ہمیں تو اس نے اپنے شروع پہ بنایا اور اپنی آتما کو ہمارے اوپر وہ من رہا رہتا رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے جیون میں اس کا کام ہو the question arises کہ کیا ہم چاہتے ہیں اس کو اس کا کام کرنے دینے کے لئے that is the question and for every question there is an answer پکشی اپنے جیون کے دوارہ ہمارے سامنے یہ پرچار کو کرتے ہیں کہ چنتہ کرنا ایک انوشک بات ہے ٹھیک ہے وہ نہ تو بوتے ہیں نہ کاتے ہیں تو بھی پرمیشی نے کھلاتا ہے چونکہ پرمیشی نے اپنی سرشتی میں جو پت کرم نردھارت کیے ہیں اس میں ہم پکشیوں سے ادھے خمولے رکھتے ہیں چیک اور اس لیے ہم نشیت روپ سے پرمیشی سے یہ آشا کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری وشکتاؤں کا دھیان رکھے گا پرمیشی یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی وشکتاؤں کی پورتی کے لئے کار نہیں کرنا ہے پولوس ہمیں دوسرا تس لیو اس کے تین اس کے دس میں یہ سمان دلاتے ہیں کہ یدی کوئی کام کرنا نہ چاہے تو کھانے بھی نہ پائے یدی کوئی کام نہ کرنا چاہے تو کھائے گا شریر بیٹھے بیٹھے ایک شریر بیٹھے رہے گا بیٹھے وہ بیڈول ہو جائے گا شریر بیٹھے 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 اگر کھاتا رہے گا پریشنا نہیں کرے گا تو اس کا ایک دم بیڈول ہو جائے پرمیشور کا آتما چاہے گا کہ یہ بندہ کچھ یہ بندی کچھ کام کرے سانسارک نہیں پرانتو جو کار اس کے جیون میں پرمیشور پتا نے ندھارت کر رہا ہے وہ تو اوپر ہی یہاں پہ ایک بات اور ہمیں نہیں سمجھ رہا ہے کہ جو کسان کا بیج بونا ہے جو کسان ایک پروسس کو کرتا ہے کبھی کبھی ہم اس کو بھی ایک دیریکشن میں لے جاتے پھر کسان کیوں بیج بوتا ہے کسان کیوں اپنی کھیتی باری کرتا ہے اگر وہ پروسس نہیں ہوگا تو ہم کھانے کیسے پائیں گے کسان اپنا کارے کر رہا ہے سیلر اپنا کام کر رہا اس کے ورطمان کی اوشکتاؤں کو پوری کرنے کے لئے تو ہے نا جیدی ہم آج اس کار کو کر رہے ہیں تو کل کا دن آیا تو ہم اسے کھانے پائیں گے جیدی نہیں آیا تو کوئی اور اسے ہمارے بچے کھائیں گے ہمارے پریوار کھائیں ہم اپنے انڈیویجول کے آپ کے لئے منع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بھوش کی سرکشہ کے لئے پرمیشور پر میر بھر رہنے کے بجائے ہمیں اپنی سرکشہ کے لئے اپنے بھنداروں کو بھرنے میں نہیں لگی رہنا ہے جو میں شروعات میں کہا جو 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 ہیں ڈپریشن ڈپریشن آف آف کٹنگ تھنگ کلیکٹیڈ اپنے بھنداروں کو جمع کرنے کے لئے یار میرے کو یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ کھٹا کرنا ہے مجھے یہ کیسے ملے گا مجھے وہ کیسے ملے گا یہ ساری چنتاؤں میں لگیا ہوں for that only the word of God says to get rid of your anxiety کیوں لوکاوس کے بارہ اس کے سولہ اکیس میں جو دھنی کسان کے بارے میں جو درشتان ہے you all know why this دھنی کسان کے بارے میں بتایا گیا درشتان اس میں ایسا کرنے والوں کی الوچ نا کی گئی ہے کہ بھوش کی چنت کرنا نہ صرف پرمیشر کا اپمان ہے نکال لیں ہمیں سب کو معلوم میری خیال سے وہ سب بٹور لیتا ہے نکال بارہ سولہ سے اکیس اس نے ان سے ایک درشتان کہا کسی دھنوان کی بھومی میں بڑی اپج ہوئی تب وہ اپنے من میں وچار کرنے لگا میں کیا کروں کیونکہ میرے یہاں جگہ نہیں جہاں اپنی اپج اتیادی رکھوں اور اس نے کہا میں یہ کروں گا میں اپنی بخاریاں توڑ کر ان سے بڑی بناوں گا اور وہاں اپنا سب ان اور سمپتی رکھوں گا اور اپنے پراند سے کہوں گا کہ پراند تیرے پاس بہت ورشوں کے لیے بہت سمپتی رکھی ہے چین کر کھا پی سکھ سے رہ پراند پرمیشور نے اس سے کہا ہے مورک اسی رات تیرہ پراند تجھ سے لے لیا جائے گا تب جو کچھ تُو نے اکھٹا کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ منوش بھی ہے جو اپنے لیے دھن بٹوڑتا ہے پراند پرمیشور کی درشتی میں دھنی نہیں جواب ملا آپ کو ملا کہ ہم دھن اکھٹا تو کر لیں گے ایک store روم بنا لیں گے ایک سٹوریج plenty of resources to feed myself to feed my generations پر تب پرمیشور کی آتما کہے گا مور کھٹو کوئی شگر کوٹنگ نہیں آپ نے دیکھا بچن کوئی شگر کوٹ کر نہیں کہتا ہے جس طریقے سے نیتی بچن اپنے کلام میں کہتا ہے کہ ایک پتہ اپنے پتر کو تالنا دے ڈاٹے ویسے ہی ہم بھی اس کی سنتان ہیں اور وہ ایسا کرنے سے ہم اس کا اپمان کر رہے ہیں جیسا میں نے آراب نے کہا ربو اس سچائی کو ایک پرشن کے ماتیم سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو چنتہ کر کے اپنی عوصتہ میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکتا ہے ستہ اس بھی آیت کو یہ دی پڑے تم میں کون ہے جو چنتہ کر کے اپنی آیو میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکتا ہے ینانی بھاشا گریگ بھاشا میں اس کا اصل مطلب ہے وہ ہے ایک ہاتھ ایک گھڑی مطلب ایک ہاتھ بھی تم بڑھا سکتے جو میں ایک 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 ناٹ چنتہ کر کے اپنی ایک سکتا ہے سوچتا ہوگا میرا تھوڑا سا ایک بڑھ جائے تو اچھا ہوتی پر کیا وہ ایسا سوچنے سے ہی بڑھ سکتی ہے تو بھی ہم جدی تل نہ کریں تو ایسا کرنا اس کے لئے ادھق سرل ہوگا بجائے کہ وہ اپنے بھوش کی ساری اوش پورتی کی چنتہ کریں وہ پرمیش پر وش رکھے گا تو ہو سکتا ہے پرمیش ایک بھوش بھلا بڑا جائے پرانتو بھوش کی چنتہ کر 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 یدی وہ پرمیش کا اپمان کرے گا تو اس کے پاس جو آج ہے وہ بھی اس کا نہیں رہی ہم سلوپیوں کی پتری اس کا چار اس کا سولہ نکالیں پہلا پتر پانچ اور اس کا سات نکالیں پہلا تسلونوں کی پانچ پندرہ سے اٹھارہ ہم تین جھنے آپ نکالیں فلوپیوں چار اس کا چھے نکال کے پڑھیں فلوپیوں کی پتری کوئی بھی جس کو پہلے مل جائے وہ نکال کے پڑھ سکتا چار چھے فلوپیوں چار چھے کسی بھی بات کی چنٹا مت کرو پرنتو ہر ایک بات میں تمہارے نیویدن پراتھنا اور ونتی کے دوارہ دھنیوات کے ساتھ پرمیشور کے سموک اپستھت کیے جائے پریز گاڈ کیسے کیسے کرنا دیلے سے پڑھنا پرنتو ہر ایک بات میں تمہارے نیویدن پرنتو ہر ایک بات میں تمہارے نیویدن پراتھنا اور ونتی کے دوارہ دھنیوات کے ساتھ پرمیشور کے سموک اپستھت کیے جائیں پہلا پترس پانچ اس کا ساتھ کیا کہتا ہے پہلا پترس پانچ اس کا ساتھ اپنی ساری چنتہ اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا دھیان ہے اپنی ساری چنتہ اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہارا دھیان ہے اب اپنی چنتہ ہم اپنے اوپر یہ لادے رہتے ہیں اور اس کا اپمان سوچتے ہمارا دھیان نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بھوش کی چنتہ ہے ہمارے کالج کی فیس کا انتظام ہوگا کی نہیں ہوگا ہمارے job کا انتظام ہوگا کی نہیں ہوگا ہم شادی کا انتظام ہوگا کی نہیں ہوگا پہلے ہمیں پراتما میں لگے رہے دھنیواز کے ساتھ کیونکہ ہمیں پچھے بہت کچھ مل گیا ہے کیا اس کو ہم اکنولیج کیا کیا اس کو ہم اکنولیج کرتے اور ایک اور پہلا تیس سلو نیتی ہوں اس کے پانچ اس کا پندرہ سے اس کا اٹھارہ یہاں پہ لکھا ہے ساو دھان کوئی کسی سے برائی کے بدلے برائی نہ کرے پر صدا بھلائی کرنے پر تت پر رہو آپس میں اور سب سے بھی بھلائی ہی کی چیشتہ کرو صدا آنند رہو نرنتر پراتھنا میں لگے رہو ہر بات میں دھنیواد کرو کیونکہ تمہارے لیے مسیح پیتہ پرمیشور کی یہی اچھا ہے کتنے مطب سرالتہ پرمیشور پیتہ اپنے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کس کی کی اچھا ہے کبھی کبھی ہم منشو سنکوچ کرتے ہیں اپنی اچھاؤں کو دوسرے منشو میں پرکٹ کرنے کے اپنے ماتا پیتہ سبھی سنکوچ کرتے ہیں کی کیا ہمارے ماتا پیتہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ پورا کر پائیں گے کیا پرن پرمیشور یہاں پر اپنی لوگوں سے سوا فروغ سے بتا رہا ہے کہ تم پراتنہ میں لگے رہو کسی سے برائی کے بدلے برائی مت کرو ہر سمیں بھلائی کرنے میں تت پر رہو ہر بات میں دھنی بات کرو کیونکہ تمہارے لیے مسیح ایشیو میں پرمیشور کی یہی اچھا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ پربو آکرن چنتا کے وشہ میں چرچہ کرتے ہیں کہ بھوش میں ہمارے پاس پریاب وست نہیں رہیں گے جنگلی سوسنوں کو دیکھیں گے تو پائیں گے کہ وہ نہ تو پریشنم کرتے نہ کھتے ہیں تو بھی ان کی سندرتہ سلمان کے راجشاہی وستروں سے وہ بھی مات دی دیتی جنگلی فولوں کے لیے جن کا کوئی علپ استتو نہیں جنہیں بویا جاتا ہے جن کو پھر بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے جن کو جلا دیا جاتا ہے تو سوال اس بات کا ہے میری عزیزوں کہ ہمارا بھی رکھا جا رہے گا آج ہم سب کے پاس اچھے اچھے دھکنے کے لئے جس کے لئے ہم پریشرم کرتے ہیں کیوں اچھا دیکھنے کیا پرمیشرم کو بینہ اس کے اچھا نہیں دکھائے گا پر کیا ہم اس کی سوچ کو اپنے جیون میں اپلائی کرتے سوال تو اسی بات ہے نا ہم وچن کہتا ہے کہ اپنی سوچ سہارا نہیں لیتے پرانتو سمخون مرسے ہوا پر بھروس رکھنا ہم ملش سے اپنی سمج سہارا لیتے ہم لگتا ہے ہم نے جو بھارن کی ہیں وہ ہم ار بیسٹ ہیں پرانتو یہ ہوا پرمیش ہمیں بیسٹ سے بھی بیسٹ دینا چاہتا ہے اس لیے جو میں نے آپ پہلا آپ پہلی بات تھی وہ اسی پہ تھی ہمیں اپنے مولی کو جان نا بیسٹ ہے دوسری بات ہم آگے بڑھیں گے نو یور فادر اپنے پرمیش پتا کو جانے اب آپ میں سے ہر ایک یہ کہ سکتا ہے ہم نے بائیبل پڑھا ہے دعوی سے کہہ سکتے جیس پڑھا ہے تو یہ پوائنٹ تو میرا آنے ہی نہیں چاہیے پرانت پرمیش ہمیں ہر دیت اپنی انوگر سے بھرتا اور کہتا ہے کہ آج بھی دوار تمہارے لئے کھولا گیا تو مجھے جان تیسٹ and see that the lord is good good and every time when we taste him it takes better دوسرا point اپنے پرمیش پتا کو جانے ان باتوں کا نشکرش یہ ہے کہ ہمیں اپنے بھوش کے لئے بھوجن پانی اور کپڑے پربند کرنے کے لئے بھاگ دوار نہیں کرنا ہے من افرائہ ہوئے انجاتیاں لوگ پر بھوتک وستوں کو جمع کرنے کی سنک سوار رہتی ہے مانو بھوجن اور کپڑا ہی جیون میں سب کچھ ہے وہ ہی ان کے کے لئے سنٹر ہو جاتا جیسے میں نے آرم نے کہا سن کی جو انجاتی لوگ جو رہتے ہیں جو جنہیں ہوڑ رہتی ہے کی اچھا گھر بنانا ہے اچھا کپڑے پہننا ہے اچھا کھانا کھانا ہے میں وشواس رکھتا ہوں کہ جو وہ سمیں آیا تھا ایک ہم سب جس سے واقف ہیں لوگ ڈاؤن کا ہم سب نے تینوں ٹائم اچھے سے کھایا ہو ہمارے سر کے اوپر چھت کیسے پرمیشنر کے انگلس ہے کیونکہ ہم پرمیشنر کو جانتے تھے وہ وائدے کا پکہ ہے اس نے اپنے وائدے کو ہمارے جیبن پہ پورا کیا کی نہ تو دن کو دھوپ سے نہ رات کچھ ہنی سے تم کوئی مہماری ہوگی نہ کوئی مہماری تمہیں جن اس لیے جب ہم اس میں میں نے شروعات میں کہ تم مجھ میں بنے رہو اور میں تم میں بنائی ہوں گا جب ہم اپنے پرمیشنر پتا کو جب جاننے لگتے ہیں جب اس کو ماننے لگتے ہیں تو ہم ان واسط وقت جو بھاگ دور میں ہم لگے آتے ہیں اس میں دھیمے ہو جائیں پرنتو ہم اپنے وشواس کی دور میں آگے رہنا ہے اس میں ہم دھیمے نہیں ہوتا ہے جنہ جدی مسیحوں کو اپنے بھوش کی سبداؤں کے لئے پہلے سے پربند کرنے ہوتا تو ان کا سمیں اور ان کی اوڑ جا سنسادنوں میں ہی کھپ جاتی انہیں کبھی بھی یہ نشت نہیں کر پاتے کہ انہوں نے پریاب جمع کر لیا ہے اگر ہمیں ایک لکش دے دیا جائے جیسے لوگ ڈاؤن نے ہوا تھا کہ اتنے سمجھ سے اتنے سمجھ لوگ ڈاؤن لگنے سٹاک ہو گیا تھا اور وہ سٹاک خراب بھی ہو گئے تھے آئے گئے کچھ کچھ لوگ کیا مطلب ہوا کوئی سنس یدھی اس بات کا نکلا ہو کوئی بھی سنس یدھی ہم سوچیں یدھی ہم پیچھے جائیں بھوش کی چنتاؤں کی وشہ میں بات تو ہم ضرور کر رہے ہیں پر جیدی وہ اوڑ جا وہ سمیں میں نے پرمیشر پتا کے وچن میں بڑھنے کے لئے دیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دیسٹرائٹ کرتا ہے پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشر کو اس کے لوگوں کی سیواؤں سے ولچت کر دیا جاتا ہے جس سے اس کا واستوک ادیش سے ہمیں بنایا گیا ہے جس کے لئے ہمارا ادھار ہوا ہے دی گفت of salvation is free and human being has a tendency to not keep the free things safe am i right yes ڈدھار ایک وہ توفہ ہے جو مسیح ییشی نے کلوی رکروز پہ اپنے خون کو بہا کے ہمارے جیون کو دیا بچایا تھا اس لئے نہیں کہ ہم اس سانسارک کی سانسادنوں میں ان کو اکھٹا کرنے میں اپنا سمیں گپا دیں گوا دیں پرند اس لئے کہ ہم پرمیشور کو اور گہرائی سے اس کے وچنوں میں اور اپنے آپ کو پریپک کرتے ہو پرمیشور کے سروپ میں بنائے گئے اس پرش اس پرطوی پر ایک انشت بھوش کو لے کر جیون بتاتے ہیں جب انہیں انت مول کی باتوں کا دھیان میں رکھ کر اپنا جیون بیتیت کر نا لائف is very uncertain جدی ہم دیکھیں آج کی لیٹ میں جوان جوان بھائی جوان جوان بہن جوان جوان رو پرمیشور کی اسیم شانتی میں سو رہے تھے انہیں اپنے جیون میں کئی سارے یوج ناؤ کو کیا تھا ان کے جیون کی سارے پلاننگ ستھے جو پورا نئی پرانتو یدی ہم we make our life the center of God the center of word تب ہمارے جیون کا جو نور ہے جو روشن جس پکار وچن کہتا ہے کہ you are the life of the world ہم جگت کی جوتی ہے ہم اس جوتی کو لوگوں پہ پترشت کر کیسے تیسری بات تیسری انتیم بات know your aim اپنے او دیش کو جانو ہم آگے وچن کو پڑھیں گے اس سے پہلے اکتیسوی آیت سے چوتیسوی آیت تک پڑھیں اس لیے تم چنتہ کر کے یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پی یں گے کیونکہ ان جاتی ان سب وسطو کی خوج میں رہتے ہیں پر تمہارا سورگی پتہ جانتا ہے کہ تمہیں ان سب وسطو کی آوش رکھتا ہے اس لیے پہلے تم پرمیشور کے راج اور اس دھرم کی خوج کرو تو یہ سب وسطو بھی تمہیں مل جائیں گی اتا کل کی چنتہ نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنی چنتہ آپ کر لے آج کے لیے آج ہی کا دکھ بہت ہے پیس گوڑ 31 اور 32nd verse ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے پرمیشور پیتا کو جاننا ہے جو ہمارا 2nd پوئنٹ تھا 33 اور 34th verse has the answer to our whole bible study کہ know your purpose اپنے ادیش کو جان اس لئے پہلے تم پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی خوش کرو تو یہ سب وسطو بھی تمہیں مل جائیں گی پرمیشور کو صرف اتنی سی بات بولنے کے لئے اتنا اگزامپل دینا پڑا ہم منش پھر بھی اتنی سی بات کو نہیں سمجھ سکتے ہمارے ادیش کو ہم نہیں جان پاتے ہمارے purpose کو ہمارے aim کو جو پرتوی پر ہمارے لئے ٹھہرائے گیا اس سے ہم ونچت کر دی جاتے ہیں انسان سارک سانسادھ مانو وہ یہ کہتا ہے کہ جیدی تم اپنے جیون میں پرمیش کے ہتوں کو پرات مکھتا دوگے تو میں تمہیں تمہارے بھوش کی پورتی کرنے کی کی کیارنٹی دیتا ہوں کیا کوئی بھی منش آپ کوئی پریوار کچھن آپ کو اس بات کی کیارنٹی دے سکتا ہے کہ کل کو میں تجھے کھلاؤں گا کوئی بھی میں نہیں دیتا میرے پریوار والوں سے کوئی بھی on life میں کہہ رہا ہوں کی کوئی بھی اس بات کی 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 پرند پرمیش کا وچن اس بات کی 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 دی رہا ہے کہ پہلے تم میرے راج اور میرے دھرم کی خوش کرو اس کے بعد یہ سب ہی بستویں تمہیں مل جائے جو تم چاہتے ہو فلوپیو چار چھے میں پڑا پڑا پہلا پتر اس میں پڑا اور پہلا تس لون کی مل ہر ایک بات جو ہمارے من کی وہ ہمیں پرمیش پردان کرنا چاہتے ہے اگر آپ ایک ماں سے پوچھیں جس کا بیٹا جن کا بہت بہت پریوار ہے کی کیا وہ اپنے کسی ایک بچے کو چھوڑ سکتی ہیں یا تیار سکتی ہیں جس کا بھیر سارے بچے ہوں چھے سال بچے ہوں تو اگر اس ماں سے پوچھیں کی کی آپ اپنے ایک سنتان کو چھوڑ سکتی ہیں تو کیا جواب ملے گا کیا لگتا ہے نہیں 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 کوئی بہت آوشک ہو جدی سمبھو نہیں ہو پور ہو اس ورسٹ کیس سنیاریو ہم کہتے ہیں پرانت میں تو کہتا ہوں پھر بھی نہیں ہو گا یہاں پہ گھٹنا سوسن نا ویسلی کی ہے جن کے 19 بیٹی بیٹیا تھی 19 انہی میں دو تھے چارلز اور جون جنہوں نے 18 سنچری میں خدا باپ کا سسمہ چار پچار کیا تھا 18 سنچری میں جنہوں نے جیون کو پرمیشن پتا کے پتی دیا تھا اور ان کے وچن کو پھلایا تھا پھر بھی جب آپ ان کی کسی لیٹر کو پڑھیں گے جو وہ اپنے سبھی بچوں کو لکھتی تھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سب سے ایک جیسا پریم کیا ان کی وہ خاص اہمیت اور ان کی پرسنالٹی تھی ہم پانچوں انگلیوں کو جیسے ٹریٹ کرتے ایک ویسے وہ اپنے 19 بچوں کو بھی ٹریٹ کرتی تھی ان کی سیوہ جب جب اس زمانے میں پتر کے زمانے تھی تب وہ اس پتر میں ہر بچوں کے لئے ایک جیسے ہی سوال جواب کرتی تھی ویسے ہی میرے عزیز ہو ویسے ہی میرا یہ سوال ہے یہ اتر ہے پرمیشر کے بچے انسی کی پرمیشر ہم سبھی کو بیٹ وی آر این ای نمبرز کھوچ کرو تو تمہیں جیون میں کسی بھی عوشق بستو کی گھٹی نہ ہو یہ پرمیشر کی ساماج سرکشہ کی یوج نا ہے ایک پلاننگ ہے جو اپنے لوگوں کے پرتی کر رہا ہے بنا رہا ہے نا وشواسی کا یہ کرتب ہے کہ وہ پرمیشر کے لئے جی اڈک وشواس کے ساتھ اپنے بھوشکی اور شکتاؤں کی پورتی کے لئے پرمیشر پر بھروش ہمیں ایک بار میں ایک دن کے بارے میں سوچ نا ہے کل کا دن کی چنطہ اپنے آپ کل کر لیں ٹھیک ہے کل کی چنطہ کل ہی کر لیں کل کا دو کل کے لئے کافی جیون تمہیں اس کے نام کی گواہی اور اس کے نام کو دھنیواز دینے کے لئے منائے تو know your values اپنے مولی کو جانے اپنے پرمیشر کو جانے اور اپنے ادیش کو جانے جب یہ ساری چیزیں آپ پرمیشر کے نام سے جان لیں گے تو آپ اپنی چنتاؤں سے جو اس سنسار کی ہوڑ میں آپ پکڑے ہوئے ہیں ان سے نظار پالی جب کبھی آپ اپنے فری ٹائم میں چھت میں جائیں تو چڑیوں پر نظر تو جاتی ہوگی بچان اور آپ سب پڑھتے ہوں گے اپنے موننگ ڈیووشن اپنی پر سن آپ کا بائی بی سٹری ٹائم ہوتا ہوگا تو کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہوگا کی ہاں چڑیا ہوڑ رہی ہے کہاں جا رہے ہیں we don't know but we believe that when God is with her or him God is with us he has bought us thus far because of his love and because of his grace and the gift of salvation which he has given to us free we ہمیں اسے سہیج کے رکھنا ہے خدا آپ سبھی کو بچنا کے دوارہ راج کی بیو سڑھی کے دوارہ آشیش پردان کریں دعا کریں گے پتہ پرمیش دھنواد دیتے ہیں اس سندر سمائی کے لیے جو آپ کے ہم منشیوں کو اس پردان کریں کہ آپ کی جیویت نام کو لے کے ہم اپنے دوار کو پورا کرنے والے ہو سکیں خدا یہی دعا ہے کہ ہم سنسارکتہ میں لپ نہ ہو کے سنسار کی اس بھیڑ کی چکا چون میں نہ گھم کے خدا باپ آپ میں ایمان لگا کے ان باتوں کو جو آپ نے بچن میں ہمیں سیکھنے کی محلت اور سمیں نے ہمارے جیون سے ہمارے مولک کو بتاتے ہوئے آپ کے وچن کے دورہ پگٹ کیا ہے نرنتر آپ کی جیویت قواہی کا ہم سبب دینے پائے خدا باپ میں نواد دیتے ہیں ہمارے جوان بھائی بہنوں کے لئے جو وہ آپ کے نام سے کرتے ہیں یہی پرا آتما ہے کہ ہر ایک خدا باپ آپ کے نام سے آشیشت ہونے پائے اور آپ کی جیویت قواہی کا آپ کے لوگوں میں سبق ٹھیلنے پائے جانے بات دیتے ہیں ریڈن ڈوکٹر ارجن سنگھ صاحب کے لئے بھی ان کے جیوان کے لئے جو آپ کے نام میں ہوتے ہوئے آپ نے اپنے دعاس کے پتی برقرار رکھی اور آپ کی بھیڑوں کے لئے جب وہ بچن کی منادی کو اس چرچ کو سمال لے کرتے ہیں ہونے پائے خدا باپ آپ کی پتر آتما کی اگوائی میں ہر ایک بات میں خدا باپ وہ آپ کی مرضی کو آپ کے جلال کو آپ کی لوگ کے دوارہ ایک آشیش کے روح میں پیدان کرنے والے ہو سکے ایک بار پھر سے دھنیواد دیتے ہیں پتا آج کی سندر شام کے لئے جو آپ کے مکمل کری نرنتر خدا باپ جب تک آپ کی آنے میں ولم ہوتا ہے اس ایمان وشواس کے ساتھ ہمارے موسیقی